تو پیانے بزرگ اور دوستو جب خدا خدا ہو کر خدرت بدل لے بندہ ہو کے نات پڑھ لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ نہیں خدا خدا ہو کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو اب بنایا آدم کو بات نے بنایا چاند کو پہلے بنایا آدم کو بات نے بنایا چاند کو پہلے بنایا بات حبیب کی آئی تو توڑ کے پھٹ دیا بات حبیب کی آئی تو میرے مصطفیٰ تیرے اوپر سے خربان ہے یہ حبیب تو اشارہ تو کر ایک کو مشرق میں ڈالتا ہوں دوسرے کو مغرب میں ڈالتا ہوں ارے خدا خدا ہو کر اپنی خدرت کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے اپنے اظہار کے لیے بنایا ہے اپنے حبیب کے لیے توڑ دیا ہم لوگاں رات میں جھکے میلات پڑھنا تو شرق ہو جاتا اب آب 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 کیا ہے رہ پٹھے ہولے تو نبی کو سمجھائیچ نہیں نہیں اگر تو نبی کو سمجھ گیا نا ہم لوگاں تو بھی کنجوس لوگاں ہیں سال میں ایک اخوة جلوس نکال رہے تو روزانہ نکالتا ہم لوگاں کنجوس لوگاں ہیں جو سال میں ایک اخوة جلسہ کرتے تو بیٹا روزانہ کرتا تو سمجھا تو نبی کو نبی نبی ہے میرے بھائی حضرت سالح علیہ السلام کون حضرت سالح علیہ السلام حضرت علیہ السلام یہ دو پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا اس لئے ایک ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے اور وہ پیغمبر کی شان یہ ہوگی وہ جدر سے گزریں گے بس خوشبوہی خوشبوہی مہکیں گی خوشبوہی خوشبوہی مہکیں گی اور وہ نبی کی یہ شان ہوگی وہ چلیں گے تو عبر ان پر سایہ کیا ہوا ہوگی وہ نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے صفات مصطفی صحیفہ علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے تو پیارے بزرور دوستو ایک شخص تھا جو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے وہ معذور تھا اور وہ ایک جو ہے لکڑی کی بندی پر بیٹھ کر اپنے جسم کو بڑی مسئیبت سے ڈھکیلتا تھا تو وہ شخص جو ہے یہ کتاب پڑا ہوا تھا صحیفہ علیہ السلام تو اس نے یہ ایک بات پڑھ لی تھی کہ آخر زمانے پیغمبر آئیں گے ان کی یہ شان ہوگی تو اتفاق سے وہ رستے سے گزر رہا تھا خوشبوہی آنے لگی خوشبوہی آنے لگی تو بڑا پریشان ہوا ہے خوشبوہ کا ذکر تو میں ان کے بارے میں پڑھا تھا یہاں سے ایسے خوشبو آ رہی دیکھا تو کیا ہے ایک بزرگ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے اور دیکھتا کیا ہے کہ ان کے پر چھاؤں بھی ہے تو چلا اٹھا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ علیاس علیہ السلام جیسے ہی سنے کہ کوئی شخص محمد کا نام لے کر بکار رہا ہے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے دیکھے تو بڑا معذور ہے اور حضرت علیاس نے اس سے پوچھا تم نے کس کو پکارا کہا میں نے آپ کو پکارا تو کہا تو نے مجھے محمد کے نام سے پکارا کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو محمد کے نام سے پکارا کہا کیا آؤ کہا میں نے ایک صحیفے میں پڑا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی ہوں گے ان کا نام محمد ہوں گا ان کی یہ شان ہوں گی وہ چلیں گے تو رستے سے خوشبوں آئیں گی چھاؤں عبر ان کے پر سایا کیا ہوا ہوگا اور وہ تیز رفتاری سے چلیں گے میں نے دیکھا تو یہ صفات تم میں موجود پائی تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تم ہی محمد ہو اس لیے پکارا تو کہا سن سن میں محمد نہیں ہوں میں محمد نہیں ہوں کاش کے میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کی گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا وہ فخر کی بات فرماتے ہیں اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو بڑے فخر کی بات تھی اللہ یہ ہے شانِ مصطفیٰ آپ لوگوں کو جب ہم یہ عظمتِ مصطفیٰ بتایا تو ان لوگوں کیا بلتے ہیں نئے نئے مولانا سب صحیح ہیں اللہ کچھ عبادت کرنا اللہ کی علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا لوگمت میں بولا میں بولا امی کے پیراں پڑنا ہاں امی کے پیراں پڑنا اببا کو پیراں ماننا امی کے پیراں پڑنا اببا کے پڑے تو امی کی عزت کم ہو جاتی کیا زور سے بولو اچھا اببا کے پیراں پڑے امی کو لائٹ لے لیے تو امی پوچھے کیا رہے پوٹے خالی باگا کے پڑھتا امی کی عزت نہیں اببا کے پڑھانا اببا کے پڑھانا خالی اببا کو مانتا ہوئیں امی کو نہیں مانتا اببا کھیچ کے دیے دیکھے وہ لے بیٹے ٹھے تم اببا سے نہیں آئے اببا امی سے آئے بات سمجھ میں آئی اببا کو ماننے سے امی کی عزت کم نہیں ہوتی امی کو ماننے سے اببا کی عزت کم نہیں ہوتی دونوں کو مارے تو مانے تو اس کی عزت بڑھ جاتی یہ دیوانہ آئی سیچ ہے کیا بات ہے رسول اللہ کو مانے تو بولتا اللہ کو نہیں مان رہا ارہی حولا ہوگا کیا اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا اللہ خوش ہوتا اللہ خوش ہوتا اللہ کو اللہ بولے تو رسول اللہ خوش ہوتا رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ خوش ہوتا اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نبی کی بیدہ بھی نہیں ہوتی ہے اور نبی کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی بے عدبی نہیں ہوتی اللہ کی عبادت میں اللہ کی تعریف کر جلسے میں بیٹھا تو نبی کی تعریف کر بات سو جائیں نماز میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ اللہ اکبر نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام نہیں پڑتا نیا اچھ فارمولا آیا ٹیبل ناد میں نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام نماز میں کھڑے تو نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کے سامنے ٹھہرا تو بول الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یو الدین اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سلام تو پھر اس سے پہلے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیتا نماز میں کھڑو تو اللہ کی تعریف کرو جلسے میں بیٹھے تو نبی کی تعریف کرو نماز پڑھنے سے اللہ اس کا رسول خوش یا تعریف کرنے سے اللہ اس کا رسول خوش یا تعریف کرے تو نبی اللہ کے برابر میرے جیسے چھپن ہزار کروڑ مولانا خصبہ خیامت تک بھی تعریف مصطفیٰ کرتے رہے تو بھی خدا کی قسم نبی حضور کے برابر حضور اللہ کے برابر اور حضور کی تعریف بھی ادا نہیں ہوتی پوری یہ بھی سنو حضور اللہ کے برابر بھی نہیں ہوتے اور حضور کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی حضور ایسی شان کے مالک ہے آہ سبحان اللہ حضور کی تعریف کرنے سے حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے بات سون جائے میں ہمارے امیلی صاحب کو بلایا بٹھا کے پھولا پنا پرائم مینسٹر کے برابر کر دیئے آپ خوالہ ہوگا کہا رہے پھول پہنتے کی پرائم مینسٹر بن جاتے یہ کم ہوتا معلوم جاہلاں پورے مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایسے اخیدے نکلتے عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے اخیدے نہیں بنتے میں اور چار گھنٹے بھی تخریر کر لیا تو اللہ ماں خوشتر ربانی نہیں بنتا ہوں بات سمجھ میں آئی میں کجو بھی بن سکتا ہوں میں علامہ بن سکتا ہوں مولانا بن سکتا ہوں مفتی صاحب بن سکتا ہوں خاضی صاحب بن سکتا ہوں پوری دنیا کے اندر تخریر کر سکتا ہوں مگر سید زیادہ کہاں سے بن سکتا ہوں جی بات سمجھ میں آئی کجو بھی بن سکتا ہوں مگر سید زیادہ اجمیائیچ نہیں بن سکتا ہوں تو وہاں کیسا بن سکتا ہوں تو بات سمجھ میں آئی حضور کی بارگاہ میں جا کے کلاتیاں مارو کلاتیاں تو بھی خدا کی خسم حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتا حضور حضور ہے حضور ایک اخت چاند کے تکڑے کرے ایک سو ساٹھ اخت کرے بھی تو حضور حضور ہی چھے حضور اللہ نہیں بن سکتے بات سمجھ میں ہے میرے بات حضور اللہ نہیں بن سکتے اللہ اللہ ہے حضور حضور ہے مگر ان لوگاں کیا کرے درا دیئے پبلک کو دہشت کنفیوز کر کے چھوڑ دیئے آئی لے یا رسول اللہ بولتے کی حضور اللہ کے برابر ہو جاتی کیا ہی حیوت میں دال دیا کس کو دالا وہ جو کسی کا مرید نہیں ہے وہ جو ولیوں کے دربار میں بیٹنے والا نہیں ہے وہ جو جمعہ کے دن دو رکعت پڑھنے کے واسطے آتا مولانا کا بیان اچھ نہیں سنتا وہ جو دو رکعت پڑھتے کی بھاگ جاتا سلام میں نے ڈھیڑتا اس کو کنفیوزن میں چھوڑ دیا یا رسول اللہ بولتے ہی حضور اللہ کے برابر ہو جاتے لوگاں مت امی بولتا ہی امی اببہ کے ہو جاتے کیا بات ہے کیا بات ہے امی بولتا ہی امی اببہ بن جاتے چھس سو وقت بھی امی جان میری امی جان میری امی جان بلکے پہ سر لگ جا کے امی کے تلووں میں بھی رکڑے تو امی امی چھ رہتے اببہ نہیں بنتے سماع میں بیٹھ کے چھس سو خوال مل کے دھول بجا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو نبی نبی چھ رہتے خدا نہیں بنتے نبی نبی چھ رہتے نبی خدا بس یاد رکھو ہمارے پاس شرک صرف تین چیزوں کا نام ہے کتنے تین ذرا زور سے بولو تین ایک نبی کو خدا بولنا شرک ہے نبی کو خدا کے جیسا بولنا نبی کو خدا کے برابر بولنا بس یہ تین چیزوں مت بولو اس کے بعد تمہاری اخل میں جتے جملے ہیں اتے پورے بولو میرا نبی اس کا حقدار ہے اسی لیے اللہ ما اقبال دیکھئے واہ سبحان اللہ میں بول رہا تھا حضرت خبلہ جو ہے الحمدللہ یہ ہے دیکھی آپ شادہ دیکھ رہا اسی لیے اللہ ما اقبال کیا کرے بادز خدا بزرگتو ہی قصہ مختصہ اور اللہ نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تو اب ہم لوگاں مان لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اللہ اللہ ہے اب یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ما شاء اللہ ایک ہزار ادنی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں تو جو ہے پچیس پچیس ہزار پچاس پچاس ہزار کے مجموعوں سے خطاب کر کے پوچھا میں بھلا کون ہے بھائی جو غوث پاک کو خدا سمجھتا ہاتھ اٹھا ایک ادنی بھی نہیں اٹھایا جبکہ پورے گیار بھی کھا کھا کے بڑے ہوئے سوئے ارے میں تو چیلنج کرا جی خدا کی خسم وہابیت یہ چیلنج سے پریشان ہے کہاں سے تو بھلایا ارے بڑے بھائی نے میں تو بھلا دیوبن کے سامنے یہاں سے وہاں سے کہا لیتے جی دیوبن کے سامنے بیٹھ کے پاکٹ مارتا نہیں اس کو پکڑ کے لاؤ لا کے دو بوٹل ایکسٹرا پلاؤ پلا کے اس کو درگا کو لے کیا ہو لے کیا کے درگا کے سامنے کھڑا کر کے دھل کے جب گرتے رہتا میں تب پوچھو یہ جو مزار میں کون ہے تو انہیں جو دو بوٹل ایکسٹرا مارا اب جو گرنے والا ہے انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا خدا کے جیسے ہے نہیں بولتا انہیں بھی بولتا اللہ کے ولی ہے بولتا اللہ بولنا شرک ہے اللہ کا ولی بولنا سنت ہے اللہ بولنا اور اللہ کا ولی بولنا قرآن ہے سنت ہے قرآن ہے دین ہے یہیچ اسلام ہے بات سمجھا ہے پوری کائنات میں کوئی بھی حضور کو اللہ نہیں بولا رسول اللہ بولا اور رسول اللہ بولنا شرک نہیں ہے یہ گھامڑا یہی سکایت چھوڑ جا یا رسول اللہ بولتا شرک ہے آہ کیا گولی ڈالا پٹھے بات سمجھ جائی تھوڑے دن کے آتھ بولیں گا بیگم بولنا شرک ہے لوگم مت گھر میں رہنا مشکل ہو جائیں گا پیارے بزرگ اور دوستو یہ دیوانوں کی چکر میں مت جاؤ جائیں گے پکا بولو میرے کو ہمیشہ ڈر پچھے والوں سے اچ رہتا کیونکہ ان لگا فیس بک واتس اپ دیکھ کے آئے سو رہتے دیکھ کے جائیں گے ایک دس منٹ بولتے پورا سن کے جاتے مگر کہاں بھٹک جاتے گی بولکا ڈر رہتا پچھے والے جاتے تو نہیں نا ہاں سبحان اللہ موسیقی موسیقی